جب ایک لیفٹینن جنرل کو فوج کا سربراہ بنایا گیا زلفکار علی بھٹو نے غیر معمولی حالات میں پاکستان کا اقتدار سنبھالا ملک کے دو ٹپڑے ہو چکے تھے اور فوج کو عوام کے غصے کا سامنا تھا ایسے میں زلفکار علی بھٹو کو پاکستان کے پہلے سیویلین مارشللہ ایڈمیسٹریٹر بننے کا عزاز بھی ملا ان غیر معمولی حالات میں انہوں نے غیر معمولی فیصلے کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں فوج کا سربراہ ایک لیفٹینن جنرل کو بنا دیا یہ گل حسن خان تھے جنہوں نے بھٹو کے اقتدار سنبھالنے کے عمل میں اہم کردار ادا کیا گل حسن خان پاکستان فوج کے آخری کمانڈر انچیف تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ اس عوضے کا نام بعد میں چیف آف آرمی سٹاف رکھ دیا گیا تاہم یہ معاملہ بھی متنازع ہے کہ ان کی بدور سپہ سالار تائیناتی لیفٹینن جنرل کے رینگ کے ساتھ کیوں ہوئی گل حسن خان اپنی سوانہ عمری میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے اس عوضے کی پیشکش کی گئی تو میں نے زلفقار علی بھٹو کے سامنے یہ شرط رکھی کہ مجھے لیفٹینن جنرل کے رینگ پر ہی کمانڈر انچیف بنایا جائے تاہم وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے کافی حیرت ہوئی جب زلفقار علی بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے گل حسن خان کو کمانڈر انچیف کے عہدے پر وقتی طور پر ترقی دی ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو فور سٹار جنرل بنا دیا جائے گا کیونکہ اس وقت ملک ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا گل حسن خان کے مطابق جب انہوں نے بعد میں بھٹو سے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ سیاست کو نہیں سمجھتے شاید بھٹو اور ان کے پہلے تائینات کردہ فوجی سربراہ کے درمیان یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں تھی گل حسن خان لکھتے ہیں کہ ان کی دوسری شرط یہ تھی کہ فوجی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے لیکن بھٹو اس پر متفق ہونے کے باوجود زیادہ دیر قائم نہیں رہے ان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو فوجی افسران کی ترقی کے بیٹھنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے منع کر دیا کچھ ہی عرصے بعد مزید اختلافات کے بعد ایک دن زلفکار علی بھٹو نے بل حسن خان اور ائر چیف رحیم خان کو ایوان صدر بلا کر مطلع کیا کہ ان کو عہدے سے سبق دوش کیا جا رہا ہے جہاں ان سے استعفہ پر دستخط لیے گئے یوں وہ نہ صرف لیفٹرنن جنرل کے رنگ کے ساتھ فوج کے سربراہ بنے وہ پہلے افسر ہی نہیں بلکہ کسی سیون حکمران کی جانب سے قبل اس وقت فارق کر دیے جانے والے پہلے فوجی سربراہ بھی بنے گل حسن خان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی بری فوج کے مختصر ترین مدد تک رہنے والے سربراہ تھے جن کا دور صرف اڑھائی ماہ پر محیط تھا